بڑے بڑے مفکر بیٹھے ہیں آپ کے یوٹیوب کے اوپر بڑے بڑے لیکچرز آپ کے آکے دے رہے ہیں کوئی کہہتا ہے اس معاشرے کی تشکیل تبلیغ سے ہوگی کوئی کہہ رہا ہے جہاد سے ہوگی کوئی کہہ رہا ہے خلافت سے ہوگی کوئی کہہ رہا ہے مناظروں سے ہوگی کوئی کہہ رہا ہے بیٹھ جو امام مہدی آگئے وہ معاشرہ تشکیل لیں اس معاشرے کے اجتماعی اور انفرادی حیت کی طرح ایک انفرادی اور اجتماعی حیت بننے کے لئے اس معاشرے کی روح چاہیے اس معاشرے کی روحانیت اگر اس معاشرے کی جسمانیت کو سامنے رکھ کے نہیں کی گئی پھر بدد کیا اور ہوتی ہے کہ تم اس معاشرے کے اہداف کو اچیف کرنا چاہتے ہو ہم اس پر تم پر شک کریں تو ہمارے ایمان پر شک ہو جائے گا ہم کب کہتے ہیں تمہاری نیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہم کب کہتے ہیں تمہاری نیت میں صحابہ سے پیار اور محبت امتحان کیا ہے اس امت کا اور ایک فرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے مقصد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پانا ہے یا اپنی ترجیز سے اس پریچوالیٹی کے ڈیک پر لوگ بدد کے لفظ سے اتنا ڈر جاتے ہیں فتوے لگاتے ہیں کہ یہ بدد برگیڈ آگئی ہے حمل تو تیرے بہت تھے نتائج بھی تیرے بہت تھے نصیب ہو گئیں تجھے وہ منزلیں واللہ ہی جو تجھے نبی دکھا کے گیا مگر تجھے تیرا طریقہ قبول نہیں بڑھا اگر ان کو چار فرض اور چار رکاتے ان کی سپریچوالیٹی کو ان کے منٹل فریمبرک کو ان کے منٹسیٹ کو پروڈکٹیوٹی اور انقلاب اور عمل کو پروڈیوز کرنے کے لیے اور اس معاشرے کی تقویم اور تحسین اور تکمیل اور تنفیز کے لیے چار رکاتے قائن کرنے کافی ہوتی تھی تو تمہیں آٹھ کیسے ہو گئی تمہیں چھے کیوں ہو گئی آج لوگوں کے اندر صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کی معاشرت کے موڈل کو ریپلیکیٹ کر کے اسٹیبلش کر کے ری مینفیسٹ کرنے اور ری سٹرکچرائز کرنے کی بہت باتیں بڑے بڑے مفکر بیٹھے ہیں آپ کے یوٹیوب کے اوپر بڑے بڑے لیکچرز آپ کے آکے دے رہے ہیں کوئی کہہتا ہے اس معاشرے کی تشکیل تبلیغ سے ہوگی کوئی کہہ رہا ہے جہاد سے ہوگی کوئی کہہ رہا ہے خلافت سے ہوگی کوئی کہہ رہا ہے مناظروں سے ہوگی کوئی کہہ رہا ہے اس دور کا حق اور باطل دکھا کے ہوگی کوئی کہہ رہا ہے اس کے خموشی سے ہوگی کوئی کہہ رہا ہے اس موڈل کے ساتھ پورا مل کے ہوگی کوئی کہہ رہا ہے بیٹھ جو امام میدی کوئی کہہ رہا ہے بیٹھ جو امام میدی آگئے وہ معاشرہ تشکیل دیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے سبجیکٹیب اس معاشرے کو حاصل کرنے کے لیے اس معاشرے کے جسم کی طرح ایک جسم بننے کے لیے اس معاشرے کے کلیکٹیو وجود کی طرح کلیکٹیو وجود اور جسم بننے کے لیے اس معاشرے کے اجتماعی اور انفرادی حیت کی طرح ایک انفرادی اور اجتماعی حیت بننے کے لیے اس معاشرے کی روح چاہیے آپ کو اور اس معاشرے کی روح جو ہے نا اس معاشرے کی روحانیت اگر اس معاشرے کی جسمانیت کو سامنے رکھ کے نہیں کی گئی نہ تو پھر بدت کیا اور ہوتی ہے بدت یعنی میتھڈز ہو گئے بدت اور میتھڈالوجی اور طریقہ کار اور منحج یہ ٹرمز کیوں بولے گئے کہ تم اچیف تو وہ کرنا چاہتے ہو یہ تمہارا اخلاص ہے یہ تو تمہاری سنسیریٹی ہے اس پر تم پر تھوڑی شک کر رہا ہے کوئی کہ تم اس معاشرے کے اہداف کو اچیف کرنا چاہتے ہو ہم اس پر تم پر شک کریں تو ہمارے ایمان پر شک ہو جائے گا ہم کب کہتے ہیں تمہاری نیت میں آپ سے سلم سے محبت نہیں ہے ہم کب کہتے ہیں تمہاری نیت میں صحابہ سے پیار اور محبت ہم کب کہتے ہیں تمہارے اندر انہی اصحاب کے لیے جو ترجیحات ہیں اس میں محبت نہیں ہے ہم کب کہتے ہیں تمہارے اندر ان کی آپس کے مسائل کو لے کے جو تمہارا سوچ بغیرہ ہے اس میں ہم کب کہتے ہیں تم میں اخلاص نہیں ہے اہلِ بیعت کے لیے تم میں محبت نہیں ہے آلِ محمد کے لیے تم میں محبت نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں تم سے زیادہ کیا ہم سے زیادہ مخلص تم ہو تم میں زیادہ اخلاص ہے تم میں زیادہ ان کے لیے درد ہے ہے ہم یہ قبول کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا تو ہم کہہ رہے ہیں اس محبت کو اور اس اثر کو اور اس تاثیر کو انہی کی طرح پانا ہے یا اپنی مرضی سے پانا ہے اپنی ترجیح سے پانا ہے یا ان کی پریارٹیز اور پریفرنسز سے پانا ہے اپنے نیمریکل سے پانا ہے یا ان کے نیمریکل سے پانا ہے امتحان کیا ہے اس امت کا اور ایک فرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے مقصد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے پانا ہے یا اپنی ترجیح سے اس پریچوالٹی کے ٹیک کو بھرکا ہے اگر ان کو چار فرض اور چار رکاتیں ان کی سپریچوالٹی کو ان کے منٹل فریم ورک کو ان کے مائنڈ سیٹ کو پروڈکٹیوٹی اور انقلاب اور عمل کو پروڈیوز کرنے کے لیے اور اس معاشرے کی تقویم اور تحسین اور تکمیل اور تنفیذ کے لیے چار رکاتیں قائم کرنے کافی ہوتی تھی تو تمہیں آٹھ کیسے ہو گئی تمہیں چھے کیوں ہو گئی لوگ بیدد کے لفظ سے اتنا ڈر جاتے ہیں فتوے لگاتے ہیں کہ یہ بیدد برگیڈ آگئی یہ بیدد کا کور پرسپیکٹیو اس پروڈکٹیوٹی کو سیون آرز میں اچیف کرنے کا نام ہے سیونٹی آرز میں نہیں یہ تو تمہاری کمپنی میں بھی ہے اور نائی فائیو میں اور نائی ہم چاہتے ہیں کہ تم پانچ گھنٹے میں وہ کام کرو جو انہوں نے سات گھنٹے میں کیا تھا پتا ہے کیوں کیونکہ پانچ گھنٹے میں کچھ چیزیں رہ جائیں گی اور ستر گھنٹے میں کچھ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی اگر صحابہ نے ایک ریسپی سات گھنٹوں میں اچیف کی ہے اور اس پہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ٹیگ لگا ہوا ہے ہمیں پتے تم سات گھنٹے میں اچیف نہیں کر سکتے من میں سات گھنٹے ہی اصل رکھنا تو تم بچ جاؤگے اللہ کے کوٹ میں محنت کرنے کے بعد بھی ریزلٹس لانے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے عاملت ناسیبہ تسلا نارنہامیہ عمل تو تیرے بہت تھے نتائج بھی تیرے بہت تھے نصیب ہو گئیں تجھے وہ منزلیں واللہ ہی جو تجھے نبی دکھا کے گیا مگر تجھے تیرا طریقہ قبول نہیں ہوا یہ ہے اصل رسوائے بہت اچھے جوار smile